بجٹ میں معاشی طور پر کمزور طبقات کو سبسڈی دی گئی امیروں کے غیر پیداواری احساسوں پر ٹیکس لگایا گیا نوجوانوں کو تعلیم کے زیادہ مواقع کی فراہمی اور بلوچ نوجوانوں کو خصوصی اہمیت دی گئی گزشتہ حکومت کے مقابلے میں یہ بجٹ کئی طرح سے نمائی بہتری دکھا رہا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نئی ویزا پالسی افغان بہن بھائیوں کے مشکل گھڑی میں مدد کیا کاس ٹرانزٹ ویزے کے اجرا سے پاکستان سے آگے سفر کے لیے کاغذی کاروائی مکمل کرنے میں مدد ملے گی عالمی برادری کو بھی افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے وزیراعظم محمد شہباز شریف پاک چین اسکری خیادت کا دہشتگردی کے خلاف تابن جاری رکھنے پر اتفاق مسلح فاج کے عالی سطح وقت کا چین کا دارہ چینی فاج اور دیگر سرکاری محکموں کے عالی حکام سے بات چیت آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے وقت کی خیادت کی اینل اقوامی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر خار دفاعی تعاون پر اتمنان کا اظہار عمران خان نے اپنے دور حکومت میں بیس ہزار عرب روپے کا قرض لیا پاکستان کی تاریخ میں لیے گئے مجموعی قرض کا چھتر فیصد شوقت ترین نے آخر کار اعتراف کر لیا قرض پاکستان سوارنے کے لیے تھا یا بنی گالا کا کچن چلانے کے لیے وزر اطلاعات مریم اورنگ سے پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا مہگائی پر قابو پانے کے لیے امدادی پیکج بھی بجٹ میں شامل ہوگا کم وسیلہ افراد کو بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں خصوصی ریایت دی جائے گی تعلیم، صحت، ذرات اور مواصلات کی شعبوں میں اہم اخضامات متوقعے قیبر بختون فا کا بجٹ بھی کل پیش کیا جائے گا سابق صدر آصف علی زرداری سے وفاقی وزرات تارک پشیر چیمہ اور چوہدری سالک حسین کے ملاقات ملک کو گندم میں خودکفیل کرنا اتحادی حکومت کی ترجیح ہے بجٹ میں کاشکاروں کے لیے خصوصی طور پر ریلیف دیا گیا ہے امران خان نے اپنی حکومت چلانے کے لیے اداروں کا استعمال کیا احتساب کے نام پر انتقام کا ڈراما رچایا سابق حکمران آپوزیشن پر آرٹیکل چھے کے تحت مقدمات بنانا چاہتے تھے قوم تبدیلی سرکار کی نافذ پالیسیوں کی سزا بھگت رہی ہے رہنما مسلم لیگ نون ازما بخاری پاک فوج دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پورازم شمالی وزرستان کے علاقے داتا خیل میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ سپاہی شہزیب امتیاز بہادری سے لڑتے ہوئے شہید مقبوزہ کشمیر میں ایک اور سیاہ دن سرچ آپریشن کی آرڈ میں مزید تین ناجوان شہید تین روز میں شہید ہونے والوں کی تعداد دس ہو گئی مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ کی بھارتی ریاستی دہشتگردی کی شدید مزمد بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے برطانیہ اور کنیڈا میں بڑے پیمانے پر احتجاج لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے میں لوگوں کی بڑی تعداد مشرکت بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کی شدید مزمد مختلف علاقوں میں بھارتی اشیاء کے بائیکارٹ کی مہم زور پکڑنے لگی بھارت میں مسلمانوں کا جینہ دو بھر گستاخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے گھر گرائے جانے لگے پولیس کو جہاں مسلمان نظر آتا ہے ڈنڈے لے کر ٹوٹ پڑتی ہے تین سات سے زائد افراد گرفتار بلوجستان خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے بعض علاقوں میں بارش ہر نائے میں توفانی بارش اور یعنی بارش سنتی نالوں میں تغیانی سلاوی ریلے سے ایک پل بہ گیا ملک کے میدانی علاقوں میں چدید گرمی سبی جہلم ڈی آئی خان چھالیس اور بھکر اٹک میں پینتالیس ڈگری سینٹی گری طبی ماہرین کا شہریوں کو ہیٹ سٹوک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کردے کا مشکرہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کو بچانے والوں کی خدمت کا اطراف آرمی چیف کی حرایت پر جلتے ہوئے ٹرک کو آبادی سے دور لے جانے والے ڈرائیور کو نک دے نام بے لاؤس جرت کے اطراف میں فیصل بلوج کو کور ہیڈکوارٹر کوئی جاں بدو کیا گیا آئیس پیار موسیقی اور کراچی صوفی فیملی گالا فیسٹیول سائنس ظہور شفی فقیر جمن فقیر حدیقہ کیانی سمیت مختلف گلوکاروں نے سور بکھیرے شہر قائد کے بارسیوں کو پیار محبت اور ام کا پیغام دیا موسیقی موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل اور بہو شاہ نسیم حیلن زابر جانی خبرنامے کا بقاعدہ آغاز کریں گے لیکن اس وقت ہوا جاتا ہے آزان عشاء کا سننے کی سادت حاصل کیجئے موسیقی 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 اشهد ان محمد رسول الله 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 سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجٹ میں معاشی طور پر کمزور طبقات کو سبسری دی گئی ہے گزشتہ حکومت کے مقابلے میں یہ بجٹ کئی طرح سے بہتر ہے اپنے ایک ٹویٹ میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ناجوانوں کو تعلیم کے زیادہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں جس میں بلوچستان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے بجٹ کا اہم پہلو یہ ہے کہ امیروں کے غیر پیداواری اساسوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے مشکل معاشی حالات کے باوجود آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تمام شعبوں کی یکساں ترقی کے لیے اقتماد کیے گئے ہیں بجٹ میں غریب اور کم آمدن طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے اسی پر رپورٹ کریں گے رانا افتخار احمد بین الاقوامی منظر نامے کے تناظر میں سپلائی متاثر ہونے سے عالمی سطح پر ہونے والی مہنگائی اور مقامی سطح پر مالیاتی مشکلات کرنٹ اکاؤنٹ تجارتی اور مالیاتی خساروں اور دوسری مشکلات کی وجہ سے بجٹ میں تمام شعبوں کی ترقی اور غریب عوام کو ریلیف دینا ایک چیلنج تھا ایندہ مالی سال میں زراد سنت اور خدمات میں تمام شعبوں کی جامعے اور پائیدار بنیادوں پر یکسا ترقی کے لیے اقتماد کیے گئے ہیں مہنگائی کی شرعہ کو بھی کم کر کے گیارہ اشاریہ پانچ فیصد پر لانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے ہمیں معیشت کو چلانے کے لیے کم آمدنی والے طبقے کو مراد دینے ہوں گے جس سے ڈومیسٹک پرڈکشن بڑھے گی اور زراد کو بھی ترقی ملے گی جب غریب کی آمدن بڑھتی ہے تو ایسی اشیاء خریدتا ہے جو ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں ایسے کنسیومر گوڈز پر خرچ کی گئی رقم درامدات نہیں بڑھاتی لیکن ملک کے اندر کی معاشی ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے غریب اور متوسط طبقے کو رلیف دینے کے لیے بی آئی ایش پی کی رقم کو دو سو پچاس عرب سے بڑھا کر تین سو چونسٹھ عرب روپے کیا گیا ہے اس پروگرام کے ذریعے غریب خاندانوں کو مالی معابنت فرہم کی جائے گی اگلے مالی سال میں بس کے تحت نوے لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت محصر ہوگی جس کے لیے دو سو سٹھ سٹھ عرب روپے رکھے گئے ہیں بینظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دارہ ایک کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا اس مقصد کے لیے پیتیس عرب روپے سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے دس ہزار مزید طالب علموں کو انڈرگریجویٹ سکولرشپ دیے جائیں گے جس کے لیے نو عرب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے بینظیر نشو نمہ پروگرام تمام ازلا تک بڑھا دیا جائے گا جس پر تقریباً اکیس اشاریہ پانچ عرب روپے کی لاغت آئے گی حکومت ملک میں سماجی و معاشی استحکام کے لیے کوششاں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں مساقہ معیشت پر متفق ہوں رانیف تخار احمد پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد وفاقی بجٹ میں ذرعی شعبے کی بہتری کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں جس پر عمل درامت سے ذرعی شعبے اور ملک کی معیشت میں نمائی بہتری کی توقع ہے رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے زفر اللہ خان نئے مالی سال میں وفاقی بجٹ میں دیگر شعبے کی طرح ذرعی شعبے اور کسانوں کی مالی حالت بہتر کرنے کے انقلابی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جن میں ذرعی الات بیجوں اور سولر پینلز پر ٹیکسوں اور عدویات کے خام مالز پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے کسان کے اوپر جو ٹیکس تھا عدویات پر ٹیکس تھا سپری پر ٹیکس تھا حال پر ٹیکس تھا ٹریکٹر پر ٹیکس تھا وہ ختم کر دیا جس کی ویسے میں حکومت پاکستان کا نہای شکر گزار ہوں عدویات سستی کی گئی ہے کسان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے عدویات سستی ہوں گی فصل بھرپور ہوگی فصل بھرپور کسان مضبوط تو ہماری معیشت مضبوط ہوگی اور پاکستان مضبوط ہوگا ذریعی معیشت کی ترقی کے لیے تیس اقسام کے عالی میار کے بیجوں کو سستا کیا گیا ہے کسانوں کی خوشحالی کے لیے کیے گے فلاحی اقدامات سے فصلوں کی پیداوار میں اضافے اور درامداد کی مد میں مالی وسائل کی بجت ہوگی گورنمنٹ نے بجت پیش کیتا ہے اگر کلچر دے ہوتے انہاں ٹیکس کتنگ دے انشاءاللہ خوشحالی آسے فصلوں کی پیداوار میں اضافے سے درامداد کی مد میں کثیر ذریعی مبادرہ حاصل ہوگا ذریعی شعبے کی ترقی دراصل ملکی معیشت کی ترقی ہے زفراللہ خان پاکستان ڈیلیوئیر نیوز ملتان محکمہ موسمیات کے مطابق جون کے آخری ہفتے میں پری مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے ملک کے بعض حصوں میں متوقع معمول سے زیادہ بارشوں کے پیش نظر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو خصوصی اقدامات کی ہدایت کی ہے رپورٹ کریں گے محمد مزہر اپاس وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جون کے آخری ہفتے میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی پر فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے متعلقہ وزارتوں محکموں اور زلائی انتظامیہ کو الٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش بندی کی جائے وزیراعظم نے کہا کہ زیادہ بارشوں کی زد میں آنے والے علاقوں میں ابھی سے انتظامات یقینی بنائے جائیں تاکہ کسی بھی غیر یقینی صورتحال سے نمتا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ پیش کی حفاظتی انتظامات امتادی ساز و سمان کی دستیابی کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں وزیراعظم نے کہا کہ وفاق اور صوبہ اشترا کے عمل سے جامع حکمت عملی تیار کریں انہوں نے ذرع علاقوں میں فصلوں مویشوں کی حفاظت اور نقصانات سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ محکموں کی جانب سے خطرے کی زد میں آنے والے علاقوں کے مقینوں کو بروقت خبردار کیا جائے اور ان کی محفوظ مقامات پر منتقلی کو یقینی بنایا جائے وزیراعظم نے کہا کہ نقاصی عاب نالوں اور عابی گزرگاہوں کی صفائی کرائی جائے اور سپریے کے انتظامات کیے جائیں تاکہ بعد میں وبائی امراض سے بچا جا سکے محمد مزرباز پاکستان ٹیلیوین نیوز اسلامباد وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ نئی افغان ویزا پولیسی افغان بہن اور بھائیوں کی مشکل گھڑی میں مدد کی اکاس ہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ٹرانزیٹ ویزا کے اجرات سے افغان بھائیوں کو پاکستان سے آگے سفر کرنے کے لیے کاغذی کاروائی مکمل کرنے میں مدد ملے گی وزیراعظم نے کہا کہ عالم برادری کو افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے پاک چین سٹریٹیجیک پارٹنرشپ پہاڑوں سے انچی سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ملیٹری ڈپلومیسی اور ملیٹری ٹو ملیٹری تعاون ہمیشہ بلندیوں کو چھوٹا رہا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وہ واحد فوجی رہنماء ہیں جنہوں نے چینی صدر کی دعوت پر چین کا دورہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا چین کا ایک روزہ دورہ پاک چین مشترکہ اسکری تعاون کمیٹی کی آلہ سطح ملاقات کے حوالے سے تھا آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی تینوں مسلحہ فوج کے آلہ سطح وفد نے عوامی جہمہوریہ چین کا چار روزہ دورہ کیا وفد نے چین کے اسکری اور حکومتی شمعوں کے سینئر حکام سے مختلف امور پر تباتلہ خیال کیا دونوں ملکوں کے اسکری حکام کے مابین ہونے والی آلہ سطح ملاقات میں پاکستانی وفد کی قیادت جنرل کمر جاوید باجوا نے کی جبکہ چین کے اسکری حکام کے وفد کی قیادت سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چے میں جنرل یونگ یوشیا نے کی ملاقات میں دونوں اعتراف نے بیندل اقوامی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر اپنے اپنے نکتہ نظر پر تباتلہ خیال کیا اور دفاعی تعاون پر اتمنان کا اظہار کیا گیا اس موقع پر مشکل وقت میں تذویراتی شراکتداری کے عظم کا عیادہ کیا گیا ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر نکتہ نظر کا باقاعدہ تباتلہ جاری رکھنے پر اتفاق ہوا دونوں فریقین نے تربیت، ٹکنالوجی اور انستادی دہشتگردی تعاون کو بڑھانے کے عظم کا بھی اظہار کیا اسی نہیں چھہتر فیصد وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ تبدیلی سرکار کے وزیر خزانہ کے مطابق انہوں نے اسی نہیں بلکہ چھہتر فیصد قرض لیا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ان سے پوچھے کہ اتنا قرض لینے کے باوجود ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کیوں پہنچ چکا تھا مریم اورنگزیب نے استفسار کیا کہ قرض پاکستان سوارنے کے لیے تھا یا بنی گالا کا کچن چلانے کے لیے تھا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایک اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ شاکت ترین نے آخر کار اعتراف کر ہی لیا کہ امران خان نے چار سال میں بیس ہزار ارب روپے کا قرض لیا وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایسے بہت سے اعتراف ابھی امران صاحب کریں گے انہوں نے کہا کہ امران خان کی جانب سے آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر معاہدہ ڈالر ایک سو پندرہ سے ایک سو نواسی پر لے جانا مہنگائی بیرزکاری اور معاشی تباہی کے ظلم دھانے کے علاوہ قیرت خیرات اور کرپشن کے سمرات کا اعتراف بھی جلد ہوگا پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا سبائی حکام کے مطابق بجٹ میں حکومت کی اہم ترجیہ سماجی شعبے کی ترقی اور معیشت کی بحالی ہوگی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے خصوصی امدادی پیکج کا اعلان کیا جائے گا کم وسیلہ افراد کو بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں خصوصی ریائت دی جائے گی سابق صدر آصف علی زرداری سے مسلمی کاف کے وفاقی وزراء تارک بشیر چیما اور چوہدوی سالک حسین نے اسلام آباد میں ملاقات کی آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کو گندم میں خود کفیل بنانا اتحادی حکومت کی پہلی ترجیہ ہے بجٹ میں کاشتکاروں کے لیے خصوصی طور پر ریلیف دیا گیا ہے کاشتکاروں کی خوشحالی سے ملکی خوشحالی وابستہ ہے وفاقی وزراء نے کہا کہ کاشتکاروں اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اتحادی حکومت ترجیہی بنیادوں پر کام کر رہی ہے مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے حکومت چلانے اور سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے اداروں کا استعمال کیا قوم تبدیلی سرکار کی ناکس پالیسیز کی سزا بھوکت رہی ہے رپورٹ کر رہے ہیں انیسو رحمان مسلم لیگ نون کی رہنو عظمہ بخاری نے کہا کہ ملک میں چار سال تک اعتصاب کے نام پر انتقام لیا گیا جس کی کس طوار کہانیاں اب سامنے آ رہی ہیں انہیں کہا کہ طیبہ فاروقی کی خود کے تحفظ کے لیے بنائے گی ویڈیو کو عمران خان نے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا انہیں کہا کہ عمران خان نے پہلے تو حراسہ کرنے والی ویڈیو بغیر اجازت ٹی وی چینلز پر چلوائی پھر چیرمن نیپ سے اپنے کیسز کی گارنٹی لے کر تدید چلا دی گئی انٹرویو کے اندر طیبہ صاحبہ نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان صاحب جو ہیں وہ ان سے متدد بار ملے اور یہ جب سٹیزن پورٹل پہ انہوں نے اپنی شکایت ڈالی اور شکایت اس لیے ڈالی کہ ان کو انصاف دیا جائے اور لیکن وہ صادق اور امین اس کو اس بات کی شرم نے آئی کہ ایک خاتون کی پرائیویسی ایک خاتون نے جس نے حراسمنٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے لیے ایک مدد ڈھوننی چاہی اس کا بھی سیاسی استعمال کیا اور اس کی اجازت کے بغیر ان تمام چیزوں کو پبلک کیا گیا جب چیرمن نیپ کے اوپر پریشر آیا تو اس کے بعد ان کو جب ان کو ان سے گارنٹی لے لی گئی کہ مالم جبا جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا ہیلیکاپٹر بند کر دیا جائے گا پرویز خٹک صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو نئی کھولے جائیں گے کے پی کے کی بلین ٹری سنامی کا جو بہت بڑا فراڈ اور ڈکیتی ہے اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی جائیں گی تو پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر تدید چلا دیگی عدلیہ میں شوکت صدیقی صاحب جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہیں جس کے اندر آج بھی ان کی پیٹیشن ابھی سپریم کورٹ پر پیننگ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اور اپنے سیاسی مخالفین کو راہ سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے بلیک میل کیا جاتا تھا اور پریشرائز کیا جاتا تھا اس میں بخاری نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سازش کے تحت سیاست سے نکالنے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت عمران خان کا گھنونہ چہرہ ایف آئیے میں بشیر میمن صاحب کے انٹرویوز آن ریکارڈ موجود ہیں جس پہ انہوں نے آ کر بتایا کہ عمران خان صاحب کس طرح اپنے سیاسی مخالفین کے لیے آرٹیکل سکس کے مقدمے چاہتے تھے اور انہوں نے کچھ سیاسی مخالفین کو پن پوائنٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو جو ہے ان کے اوپر آرٹیکل سکس کے مقدمے بنائیں جن میں مریم نواز صاحبہ بھی شامل تھی انہوں نے کہا کہ سرانہ سناؤلہ اور شاہد خاکان عباسی کو جیلو میں قید کیا گیا عمران بخاری نے کہا کہ پوری قوم عمران خان کی ناہلی اور ناکس پولیسیوں کی سزا بھگت رہی ہے انیسر حیمان پاکستان ٹیلیویجن نیوز لاہور ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی شہزیب امتیاز شہید ہو گئے پچیس سالہ شہید سپاہی کا تعلق کوٹلی ستیاں سے تھا صدر ڈاکٹر آریف الوی نے سپاہی شہزیب امتیاز کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہزیب امتیاز نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا انہوں نے شہزیب امتیاز کو اس عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا کی صدر مملکت نے کہا کہ قام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی صدر ڈاکٹر آریف الوی نے بھارت کے کئی شہروں میں مسلمان مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مظمت کی ہے مظاہرین پر طاقت کے استعمال سے دو بے گناہ مظاہرین کی شہادت واقع ہوئی ہے اور سیکڑوں پرامن مظاہرین کو بلا جواز گرفتار کیا گیا صدر مملکت نے اس عمل کو غیر منصفانہ اور قابل مظمت قرار دیا مظاہرین گستخانہ بیانات پر بی جے پی کے دو ارکان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے صدر مملکت نے کہا کہ بھارت اپنی ہندتوہ پالیسیز سے کدارہ کشی اختیار کرے اقلیتوں کو نشانہ بنانا اور ان کے مذہبی جذبات کو مجروع کرنا بند کیا جائے صدر مملکت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت میں اسلامو فوبیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فوری نوٹس لیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیکیٹری جنرل او آئی سی حسین ابراہیم تاہا سے بی جے پی رہنماؤں کے گستخانہ بیانات سے متعلق بات ہوئی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے او آئی سی سیکیٹری جنرل کو ہندوستان میں بڑھتے اسلامو فوبیا اور مسلمانوں پر جبر کے حوالے سے اپنی تشویش سے آگاہ کیا بھارتی جنرل پارٹی کے رہنماؤں کے گستخانہ بیانات کے خلاف برطانیہ کینیڈا اور بھارت میں شدید مظاہرے کیے گئے اس پر ریپورٹ کریں گے سمی اللہ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا اور بی جے پی رہنماؤں کے گستخانہ بیانات پر پورے عالم اسلام میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے پوری دنیا کی طرح برطانیہ میں بھی غصتاخی کے خلاف لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ غصتاخی کرنے والے افراد کو سخت سزاد دی جائے کینیڈا کے شہر وینکیوور میں مقیم پاکستانی اور مسلم کمیونٹی نے بھی بی جے پی رہنماؤں کے اسلام مخالف بیان کی مضبمت میں احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اوورسیس پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکانے بینرز اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر غصتاخانہ بیان بازی کی مضمت کی گئی تھی بھارت میں مغربی بنگال کے علاقے ہورا میں احتجاجی مظاہرے کے پیش نظر انٹرنیٹ خدمات 13 جون تک کے لیے موتل کر دی گئیں یوپی میں احتجاج کرنے پر حکومت نے مجموعی طور پر 237 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جہارکند کے علاقے رانچی میں گولی لگنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی واقعے کے بعد رانچی میں کرفیو لگا دیا گیا بھارت میں غصتاخانہ بیانات کے خلاف جمعے کے روز ہونے والے احتجاج کے خلاف پولیس نے انتقامی کاروائی شروع کر دی ہے پولیس نے ویلفیر پارٹی آف انڈیا کے رہنما جاوید محمد کا گھر بلڈوزر سے گرا دیا اور دیگر مسلم رہنماوں کے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے سمیولا پاکستان ٹیلی ویئن نیوز اسلام آباد مشیر برائے امور کشمیر و گلگل بلتستان کمرزمان کائرہ نے مکموزہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشتگردی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی ہندو انتہا پسند پولیسیز نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت مکموزہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی مضمون کوشش کر کے کشمیریوں کی نسل کوشی کر رہا ہے کمرزمان کائرہ نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں خصوصا مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے اور ہندو طوا کے نظر یہ کی صورت میں ہندو انتہا پسندی کے خطرناک راستے پر چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری بھارت میں ہندو انتہا پسندی کی روپ تھام کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے مکبوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی کے داران مزید تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو زیلا پلواما کے علاقے دربگام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے داران شہید کیا انتظامیہ نے علاقے میں انٹرنیٹ سرویس معتل کر دی کہ ایم ایس کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے انیس سا نواسی سے اب تک مکبوزہ علاقے میں چھانوے ہزار چوون سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا ہے بھارتی حکمران جماعت کے رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف اتجاج رکنے کے لیے جمع و خطے میں وادی چناب کے کچھ حصوں میں آج بھی گرفیو اور دیگر سخت پابندیہ نافذ رہی پولیس نے زلہ ڈوڈا کے قصبے بھدروہ میں آدل غفور گناہی نامی ایک نوجوان کو نپور شرمہ کے خلاف ویڈیو پوسٹ کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا سرینگر اور اسلامباد کے علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران مزید تین کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا کشمیر بار اسوسییشن کے جنرل سیکٹری غلام نبی شاہین نے سرینگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی سیول سوسائٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ متنازہ ٹی وی چینلز کا بائیکارٹ کریں اور کارپوریٹ سیکٹر سے کہیں کہ وہ ایسے چینلز کو فنڈ دینے سے باز رہیں جو بھارت میں مذہبی منافرت اور فرقہ ورانہ کشکیدگی کو ہوا دے رہے ہیں آزاد کشمیر کے صدر بریشتر سلطان محمود چوہدری کہتے ہیں کہ بھارت کشمیری راہنماؤ کو پابند سلاسل کر کے کشمیر کی آواز کو دبانا چاہتا ہے پرمنگم میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ وادی میں عبادی کے تناسب کو تبدیل کر کے کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں آزادی اور محمد یاسین ملک سمیت دیگر حریت راہنماؤں کی رہائی تک جدہ جہت جاری رکھنے کے آسم کا عیادہ کیا وفاقی وزیر برائے عابی وسائل سید خرشید احمد شاہ نے کہا ہے کہ پانی و بجلی کے زیر تعمیر منصوبوں کی بروقت تکمیل درجیحات میں شامل ہے پاکستان کا خوشحال مستقبل پانی و بجلی کے بڑے منصوبوں سے جڑا ہے بجٹ میں نئے ڈیمز کے لیے ایک سو پانچ ارب روپے رکھے گئے ہیں دورانے سفر چیمن وابدہ نے وفاقی وزیر کو بھاشا اور داسو ڈیمز سے متعلق بریفنگ دی سید خرشید احمد شاہ نے داسو ڈیم منصوبے کا فضائی جائزہ بھی لیا وفاقی وزیر سید خرشید احمد شاہ کو داسو ڈیم پروجیکٹ سائٹ پر بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ داسو منصوبے پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی ہے منصوبے کی مجموعی لاغت پانچ سو دس ارب ہے تاہم منصوبے کی لاغت بڑھنے کا امکان ہے دسمت تک مین ڈیم کی تعمیر شروع ہوگی انہوں نے کہا کہ منصوبے تک رسائی کی سڑکوں پر کام تیزی سے جاری ہے منصوبے کے پاور ہاؤس کی خدائی کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے بریفنگ میں بتایا گیا کہ مین ڈیم کی تکمیل مئی دوہزار چھبیس تک مکمل کرنے کا حدف ہے بجلی کی پیداوار جنوری دوہزار ستائیس تک شروع کرنے کا حدف ہے جبکہ ڈیم کی تکمیل سے چار ہزار تین سو بیس میگا وارٹ بجلی مؤسر آئے گی بہشہ ڈیم بننے کے بعد داسو ڈیم سے بجلی کی پیداوار پانچ ہزار چار سو میگا وارٹ تک لے جا سکتے ہیں وزرعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے سوات میں میڈیا سے گفتو کی اور کہا کہ محمد شہباز شریف نے خیوہ پختونخواہ میں عوام کو سستہ آٹا فراہم کیا ہے یہ ریلیٹسٹورز کو مزید فعال بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ سستہ آٹے کی فراہمی کے لیے مزید سیلز پوائنٹس بنای جا رہے ہیں موبائل وینز کے ذریعے بھی عوام کو سستہ آٹا فراہم کیا جا رہا ہے امیر مقام نے کہا کہ ہماری کوشش ہے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی مولوچستان خیبر پختونخواہ سمیت پنجاب کے بعض مقامات اور اسلام آباد میں پری مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے ہرنائی اور گرد و رواہ میں دوثانی بارش اور یالہ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں سلابی ریلے میں متعدد شہراہوں سمیت زرعی زمینوں کو سراب کرنے والے پل اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے زلزلہ متاثرین کے خیمے اور کئی رہائشی عمارتیں بھی سلابی ریلوں کے باعث منحتم ہو گئیں کوہلو اور دکی میں بھی طویل خوشک سالی کے بعد موصلہ دھار بارش ہوئی کہیں موسم خوشگوار اور کہیں نشیبی علاقے زریعہ بانے سے بجلی کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں اسلام آباد میں بھی تیز آندھی کے بعد ریم جھم سے گرمی کے شدت میں کمی ہوئی ہے خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں میں بھی اپنے رحمت سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں ناظرین شہر قائد میں بھی موسم کی کروٹ ہوئی ہے اب موسم ہوا خوشگوار ہے اور ایسے بھی لوگوں نے ساحل سمندر کا رخ کر لیا ہے کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد زہیر رشتہ کئی دنوں سے جاری گرمی نے کراچی کے شہریوں کو تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا تاہم کل رات ہلکی پھلکی ہونے والی بونہ باندی نے گرمی کا زور توڑ دیا اور لوگ چھٹی کے دن پہنچے ساحل سمندر پر تفریقے لیے لیکن ابھی گرمی کا جو ہے وہ دو ٹوٹا ہے اور تو پھر ہم آئے فیملی کے ساتھ یہاں انجوائے کرنے کے لیے موسم میں کچھ تبدیلی آئی ہے پہ سندے کے دنے کافی انجوائے ہو رہے ہیں ہم لوگ بہت کر رہے ہیں بچوں کو لے کر آئیں انجوائے کرنے کے لیے آگے بھی جو ہے نا وہ صحیح ہو برسات بھی ہلکی پھلکی ہوئی تھی باعش ہوئی تھی اس سے کافی خوش رہا موسم ہوئی دیکھ رہے ہیں پبلی جستہ نکلی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ پبلی خوش ہے آج شہر قائد میں موسم عبر آلود رہا محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشگواد رہے گا اور گہرے بادل چھائے رہیں گے جبکہ سترہ اور اٹھارہ جون کو کہیں کہیں ہلکی بارش اور بندہ باندی کا امکان ہے محمد زہیب پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی رخ کریں گے آزاد کشمیر کا جہاں بارشیں نہ ہونے سے میدانی علاقوں میں گرمی کا راج ہے شہری گرمی کو مات دینے کے لیے دریاؤں اور ندی نالوں کا رخ کر رہے ہیں اس پر رپورٹ کریں گے عدیل احمد خان آزاد کشمیر کے میدانی علاقے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں مخلوق خدا باران رحمت کے انتظار میں ہے سورج بے رحم ہو کر آگ برسا رہا ہے پریڑ پودے ایک طرف گرمی سے جلس رہے ہیں اور دوسری جانب جنگلات میں آگ لگنے کے پیدر پے واقعات رونما ہو رہے ہیں سنائے ہم لوگوں نے کہ گھاس کی پیدوار کے لیے آگ لگائی جاتی ہے جھاڑیوں کو اور کانٹوں کو لیکن یہ انتہائی ایک شرمناک فعل ہے جس کی وجہ سے ہمارے جنگلات بڑی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں تہم آزاد کشمیر کے عوام اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں اس شدید گرمی میں بھی پانی فراوانی کے ساتھ میسر ہے یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ گرمی کی شدید لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے دریاؤں اور ندی نالوں کے کناروں کا رخ کرتے ہیں دریاؤں پہ آ کے ہم لوگ ناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں گرمی کافی بڑھ چکی ہے اور ہم انس طرح کے دریاؤں کے قریب علاقوں پر آ کر کافی انجوائے کرتے ہیں اور کافی اچھا محسوس کرتے ہیں یہ آ چاہر یہ بہت مزہ رہے ہیں اور یہاں کا پانی اور یہاں کے ہوائیں سب کچھ بہت اچھا ہے اور سب لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں ضرورت سمر کی ہے کہ مستقبل میں ایسے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ماحول دوست سرگرمیوں کو اپنایا جائے اور اس سلسلے میں عرباب اختیار کے ساتھ ساتھ امام الناس کو بھی انفرادی سطح پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا عزیل احمد خان پاکستان تیلوین نیوز شارعہ جہلم ویلی زلہ مزفر آباد آزاد کشمیر میک بائی موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک جب کے بعد دوپہ شام پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائے سندھ میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چننے کے علاوہ بالائے خوابہ پختونخواہ گلگے بلتستان کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے آج ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی جہلم ڈی آئی خان چھےالیس بھکر اٹک اور گجرات میں پینتالیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور ناظرین ایک بار پھر رخ کریں گے کچھ قومی خبروں کا آپ کو بتائیں کہ بفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ کرتارپور کو موٹروے کے ذریعے ننکانہ صاحب کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سیالگوٹ ائرپورٹ سے براہ راست لنگ روڈ کرتارپور تک جائے گا کرتارپور کاریڈور کے دورے کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے مقدس مقامات کا احترام کیا جاتا ہے چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے سکھیاتری پاکستان آئیں اور مقدس مقامات کی زیارت کریں انہیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں گی اس موقع پر بفاقی وزیر احسن اقبال نے پاکستان ایک بین المذاہب دھرتی ہے جس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہر مذہب کے لوگ بستے ہیں اور ہم ایک خاندان ہیں جس میں ہم سب کے مذاہب کا اور سب کے جو مقدس مقامات ہیں اس کا احترام کرتے ہیں ہم سب تمام مذاہب کے درمیان پاکستان کے اندر محبت احقوت کو مضبوط کرنے کے لیے کوشہ ہیں آرمی چیف کی ہدایت پر آئل ٹینکر آبادی سے دور لے جا کر کئی قیمتی جانے بچانے والے ڈرائیور فیصل بلوچ کو انعام سے نوازہ گیا آئی ایس پی آر کے مطابق اپنی جان خطرے میں ڈال کر ڈرائیور جلتے آئل ٹینکر کو آبادی سے تین کلومیٹر دور تک لے گیا اس بلوچ جرت کے اعتراف پہ فیصل بلوچ کو کور ہیڈکوارڈر کوئیٹا مدو کر کے انعام دیا گیا پاکستان کی عظیم فوج کے سپاہ سالار کا شکریہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے چودہ سالہ کینسر کی مریضہ کے علاج کے اخراجات ادا کر دیئے بیماری میں مبتلا علشبہ آباد کے والد اپنی بیٹی کے علاج کے لیے فنز اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے علاج پہ مدد کے لیے سوشل میڈیا پر بھی اپیل کی تھی بچی کے والد عابد حسین نے آرمی چیف کی طرف سے علاج پر خرچ ہونے والے اخراجات ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا کراچی میں ملکہ برطانیہ کے اقتدار کے ستر سال مکمل ہونے کے سلسلے میں پلاتنم جوبلی کی تقریب کا احتمام کیا گیا وزیراعلا سیند سید مراد علی شاہ نے کراچی میں تائنات برطانوی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کے ہمراہ کیک کاٹا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا سیند سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ملکہ برطانیہ نے ہمیشہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے آمن اور بھائی چارے کو فروغ دینے میں ہمیشہ مصبت کردار ادا کیا ہے برطانوی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر نے کہا کہ ملکہ برطانیہ نے برطانیہ اور پاکستان کی مضبوط دوستی کی بنیاد رکھے بات کریں گے وزیراعلا پنجاب کے عوامی سہولت پیکج کی زلہ جہلم میں دس کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو ساٹھ روپے کمی کے بعد چار سو نوے روپے اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو اسی روپے میں فروغت ہو رہا ہے اسی پر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے نئی مختر بھٹی وزیراعلا پنجاب عوامی سہولت پیکج کے تحت رہیتی کمتوں پر آٹے کی فروغت کے لیے جہلم میں دو سو ہیارہ سیئلز پوئنٹ بنائے ہیں جہاں سے ایک شہری ایک سو ساٹھ اور تین سو بیس روپے کی کمی کی رہایت کے ساتھ دس اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ خرید رہے ہیں کمت کیا ہو گیا وہ بہت اچھا آٹا ہے بہت سستہ ہو گیا غریب بندہ کا بہت پائید ہو گیا سبسیڈی پہ آٹا دے رہی ہیں کیونکہ جو آٹا ایک چودہ سو پندہ سو روپے ہے وہ ہر غریب بندہ فورڈ نہیں کر سکتا بہت اچھا یہ پیکج دیا جا رہا ہے غریب لوگوں کے لیے اچھا فسیلٹی ہے اور اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے بجیرہ اللہ ہے انہیں آپ جو ہیں حمدہ شباہ شریف کا شکریہ دار کرتے ہیں جنہوں نے کہ غریبوں کے لیے جو ہے سستہ آٹا جو افرام کی ہے آٹا گریب آم کو میر رہا ہے بہت اچھا میر رہا ہے اور پیکج اچھا ہے اور قومت ایسی ہونی چاہیے گیلم میں آٹھ ہزار چار سو بیس آٹے کے تھیلے روزانہ کی بنیاد پر فرام کیا جا رہے ہیں اور حکومتہ پنجاب کی پالیسی کے مطابق مقامی فلورز میل کو روزانہ کی بنیاد پر ایک سو اکسٹھ میٹرک ٹان گندم فرام کی جا رہی ہے موسیلی یہ اربن اور سیمی اربن پیری اربن جو ایریاز ہیں ان میں ہے تاکہ میکسیم لوگوں تک پہنچ سکیں کوشش یہی ہے کہ اس کو میار کو مینٹین کیا جائے اگر کوئی میل میار سے نیچے کا بیچ رہی ہے تو اس کو ہم سیل بھی کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے شہر بھر اور اس کے نوائی علاقوں میں رہتی کیمت پر آٹے کے تھیلے کی وافت دستیابی یقینی بنانے کے لیے فلور میل سے مارکیٹ تک سستی آٹے کی سپلائی جین کو مسلسل منیٹر بھی کیا جا رہا ہے ناظرین پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کی مزدوری کے خلاف دن منایا گیا جبکہ صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان چائر لیبر کی تمام صورتوں میں روک تھام کے لیے اپنی بیندل اقوامی ذمہ داریوں پر قائم ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک امر دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی بچوں کی مزدوری کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیموں کے مطابق ملک بھر میں تقریباً ایک کروڑ دو لاکھ بچے محنت مزدوری کرتے ہیں ان میں ساٹھ لاکھ بچے دس سال سے بھی کم عمر ہیں تہتر فیصد لڑکے اور ستائیس فیصد لڑکیاں چائل لیبر کا شکار ہیں کب سے کر رہے ہیں؟ دو تین سال ہو گئے دو تین سال ہو گئے سیکھ لیا اب تک کنی سیکھا ابھی اللہ کا شکر ہے خود کر لیتے ہیں نہیں نہیں پڑھے کتنا کمال لیتے ہیں یہ تقریباً بارہ تیرہ زار بن جاتا ہے کبار 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 بیش کیاتے ہو بودر کٹی بھی اچھا تو کتنا کمال لیتے ہیں دن میں چار سو چیز کامی آٹھ بجی نو بجی دس بجی اور رات کتنا بجی تک رات چائیڈ لیبر کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے سب سے اہم غربت ہے یہی وجہ ہے کہ روانسال اقوام متحدہ کے ذریعہ تمام یہ دن بچوں کی مزدوری کے خاتمے کے لیے عالمی سماجی تحفظ کے عنوان کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس دن کا مقصد بچوں سے مزدوری لینے کے روجہان کا خاتمہ کر کے انہیں مشکت کی عذیتوں سے نجات دلا کر سکون کا راستہ دکھانا اور معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے شعور و جاگر کرنا ہے چائیڈ لیبر کے حوالے سے پاکستان میں قوانین موجود ہیں اور ان پر عمل درامن نہ کرنے کی صورت میں جرمان اور قید کی سزا بھی لاغو ہو سکتی ہے تاہم اس کے باوجود بچوں کی مزدوری کے روجہان میں کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی ملک امر پاکستان ٹیلی وین نیوز اسلام آباد سوات میں مرغزار کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہلکار گزشتہ روز سے آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ پہاڑی سلسلے کے بالائی حصے پر لگی ہے حفاظی طور پر رہائشی علاقوں کے قریب فائر وہیکلز اور فائر فائٹرز تائینات کیے گئے ہیں زلہ خیبر بڑا اور ایف آر پشاور کے نواحی علاقے فریدی کے پہاڑوں پر اچانک آگ بڑھا کٹھی ریسکیو ون ون ٹو ٹو خیبر اور پشاور کی ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف ہیں ذرائع کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے آگ پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے تاہم تیز ہواوں کی وجہ سے مشکلات ترپیش ہیں محکمہ جنگلات اور مقامی افراد بھی آگ بجھانے میں حصہ لے رہے ہیں سادر دکٹر عارف علوی نے ملک کے مختلف حصوں میں جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات پر شدید تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات قوم کو شدید مالی نقصانات سے دوچار کر رہے ہیں عوام کی جانو مال سمیت حیوانات اور نبتات کو شدید خطرات لاحق ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکمت عملی اپنائیں ڈائریکٹر جنرل حج عبرار مرزا کی زیر صدارت پاکستان ہاؤس العزیز مکہ میں اجلاس ہوا جس میں حجاج کے لیے رہائش، ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی گئے ڈیڈی حج عبرار مرزا نے کہا کہ حجاج کی عمارتوں میں انڈکشن نہائیت پشورانہ انداز سے کی جائیں چودہ جون سے پاکستانی حجاج مکہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے مہڑا شریف مری میں سرانہ عرس کی تین روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی ہیں عرس میں پاکستان اور آزاد کشمیر سمیت بیرون ممالک سے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی اس موقع پر پیر ڈاکٹر غلام گوہر نظیر احمد گوہر نے کہا کہ بھارت میں بی جے پی رہنماؤں کے نازیبہ بیانات نے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے ذمہ داروں کو فاری طور پر گرفتار کیا جائے آخر میں ملکی ترقی اور عالم اسلام کی فلاح کے لیے دعا کی گئی کراچی میں صوفی فیملی گالا کی رنگا رنگ تقریبات جاری ہیں پاکستان کے مشہور فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں رپورٹ کریں گے کراچی سے نواب علی شاہ پاکستان کے نامور صوفی فنکار سائن زہور شفی فقیر جمن فقیر حدیقہ کیانی اور دیگر فنکاروں کے بکھیرے ہوئے سر یہ سارے رنگ ہیں کراچی میں سندھ کے محکمہ کلچر کی جانب سے منائے گئے صوفی گالا فیسٹیویل کے سندھ درتی انہیں تو ہمیشہ صوفیوں کو اپنا ہی سمجھا ہے ہم یہاں سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ بلے شاہ کو لوگ بڑے اسی طرح پسند کرتے ہیں ہیں جس طرح سچل سرمست اور شابلتی بٹائی کو پسند کرتے ہیں صوفی گالا جو یہ ہو رہا ہے یہ بہت زبردست ہے اور میں اپریشیٹ کروں گی ہمارے صوفیزم کو بھی اور ہمارے سندھ کلچر کو بھی جو یہ گالا شو منقعت کیا گیا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے فیملی فینکشن ہے فیملی شو ہے بھائی چھارہ اور پیار اور محبت اور اخوت کا پیغام جاتا ہے اس سے فاصلے کم ہوتے ہیں بڑھتے نہیں ہیں صوفی گالا میں سندھ کے وزیر ثقافت سید سردار شاہ نے شہریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے اور دریائے سندھ سے جڑے مختلف علاقوں میں سچل سرمست بابا بلے شاہ اور دیگر بزرگوں نے اپنے کلام سے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں محبت بھائی چارے اور امن سے بڑا کوئی نظریہ نہیں ہے دو دن تک جاری رہنے والے صوفی گالا میں ابھی بھی پاکستان کی مختلف زبانوں سندھی، سرائکی، اردو، کشمیری، پنجابی، بلوچی اور دیگر زبانوں کے فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس سے شہری اپنی فیملیز کے ہمراہ لطف اندوز ہو رہے ہیں اس موقع پر محکمہ ثقافت کی جانب سے عدبی کتابوں اور کھانے پینے کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں پی ٹی وی نیوز کے لیے کراچی سہر نواب علی شاہ ناظرین سیاحتی مقام، وادی ناران میں سیاحت کے فروغ کے لیے دریائے کنہار سے نایاب مچھلی ٹراؤٹ کے پرمیٹ کے ذریعے شکار کی اجازت دے دی گئی ہے تفصیل جانیے اس رپورٹ میں کاغان ڈیویلپمنٹ آثارٹی کے سخت اقدامات کے بعد ٹراؤٹ کے افضائش نسل میں اضافہ ہوا کاغان ڈیویلپمنٹ آثارٹی کے زیر احتمام ایک تقریب منقعت کی گئی جس میں چیئرمن ڈاکٹر ایمل زمان خان، ڈی جی تارک خان، مقامی شہریوں اور سیاحوں نے شرکت کی اور پرمیٹ حاصل کیے چیئرمن ڈاکٹر ایمل زمان خان نے پی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں سیاحت کے فروغ اور سیاحوں کو مصبت سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں یہ واحد ایریہ جو ہم نے کے ڈی اے نے ڈیزگنیٹ کر دیا اس دیسٹینیشن ٹراؤٹ ٹروفی فشنگ اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ناران جو ہے یہ ایک دیسٹینیشن ٹراؤٹ ٹروفی فشنگ بننے ایز ای سپورٹ آنے والے نسلوں کے لیے بھی کہ وہ اس ایکٹیویٹی میں آ کے شملیت کریں انجوئے کریں مچھلیوں کی تعداد بڑھنے کے بعد اب پرمٹ کے ذریعے محدود تعداد میں راڈ کے ذریعے ٹراؤٹ پچھلی ریور رینجرز کی نگرانی میں پکڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے مستقبل میں ناران میں عالمی سطح کے فشنگ مقابلے بھی منعکت کیے جائیں گے چاکلیٹ اور چیز کے شاکین افراد کے لیے کراچی میں فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے آئیشہ آفرین کی یہ ریپورٹ دیکھئے چاکلیٹ بارز ہوں یا چاکلیٹ کیک یا ہوں میکسیکن فور اب یہ سب آپ سے دور نہیں رہا کراچی میں چاکلیٹ فیسٹیول کیا سجا چاکلیٹ کے شاکین افراد کے مزے آ گئے چاکلیٹ کے ساتھ ساتھ چیز اور دیگر نت نئی کھانے کی چیزوں کا بھی خوب چرچا رہا ارب سے آئے مہمانوں کی جانب سے لگائے گئے سٹال نے فیسٹیول کو چار چان لگا دیے فیسٹیول میں مختلف کلوکاروں نے بھی اپنی پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے چاکلیٹ انڈ چیز فیسٹیول میں موجود یہ نت نئی اور مزیدار چیزیں نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کے دلوں کو بھی خوب بھا رہی ہیں آئیشہ آفرین پاکستان ٹیلی ویشن نیوز کراچی چولستانی فنکاروں کے لیے پنجاب آرٹس کاؤنسل بہاولپور نے کلچرل نائٹ کا احتمام کیا ثقافتی رنگوں سے مزین رات میں چولستان کے معروف فنکاروں نے اپنے فن کا جادو جگایا مختار انجم کے ریپورٹ پنجاب آرٹس کاؤنسل بہاولپور کے زیر احتمام چولستانی فنکاروں کے عزاز میں چولستانی کلچرل نائٹ کی رنگا رنگ تقریب منقید ہوئی جس میں نامور فنکاروں مہن بھگت، مائی دادلی، آڈو بھگت، بیتو لال بھی سمیت دیگر نے شرکت کی اور اپنے فن کا جادو جگایا اور حاضرین سے خوب داد سمیٹھی آرٹ کاؤنسل جو ہے اپنے فنکاروں کے ہمیشہ ساتھ رہی ہے اور ساتھ رہے گی چاہے کوئی بھی حالات ہو بہت مشکور ہوں بہاولپور آرٹ کاؤنسل کا جنہوں نے ہمارے روحی چولستان کے فنکاروں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا اور اس دھرتی روحی چولستان کا نام اجاگر کرنے کا موقع دیا یہ بہت اچھا عمل ہے کہ چولستانی کلچر کو ہمارے جیسے چولستان فنکاروں کو بہت شورت ملے ادھر بہاولپور آرٹ کاؤنسل میں ہونے والی یہ رنگا رنگ تقریب چولستان میں شدید گرمی سے ستائے فنکاروں کے لیے کسی خوشی سے کام نہ تھی جس سے ان کو حوصلہ ملا کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور پنجاب حکومت کے اس اقدام کو شہریوں کے جانب سے بے حد سرہا گیا پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرنے اور سیاحت کو فروغ تینے کے لیے فرانس کے شہر لیون میں پاکستانی سٹال لگایا گیا مہلے کا مقصد پاکستانی ثقافت کی ترویج کرنا تھا فرانس میں پاکستان کے قائم مقام سفیر امجد عزیز قاضی اور پریس کاؤنسلر دانیال گلانی نے بھی سٹال کا دورہ کی اور مہمانوں کے ساتھ ملاقات کی اس موقع پر خوبصورت انداز میں قوالی سمیت متعدد پروگرام پیش کیا گئے ٹرک آرٹ بھی نمائش کا حصہ تھا اور ناظرین آپ خبرناوے میں شامل کریں گے کچھ بیندل اقوامی خبریں چینی حکام نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تائیوان کو چین سے آزاد کرانے کی کوئی بھی سادش کی گئی تو بیجنگ کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا چین کے وزیر دفاع ویفنگ نے اپنے امریکی ہم منصب آئیڈ آسٹن سے سنگاپور میں ایک اشیائی سیکیورٹی سے براہی جلاس کے موقع پر ملاقات کی ویفنگ نے آسٹن کو بتایا کہ تائیوان کو چین سے الگ کرنے کی صورت میں بیجنگ کے پاس جنگ کے سوا اور کوئی آستہ نہیں ہوگا چینی پیپلز لیبریشن آرمی قوم خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار ہے روس کے صادف لاڈی میر پوٹن کے حکم پر یوکرین کے زیر قبضہ علاقوں میں پاسپورٹ جاری کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے حکام نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مشرقی یوکرین کے شہر شہر سیوروڈونیسک میں ایک انڈسٹریل زون میں تقریباً آٹھ سو آفراد پھنسے ہوئے ہیں جبکہ روس نے ان جنگجوں کو محفوظ راستہ فرام کرنے کی غرض سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ میں شدت آ گئی ہے تاہم اس دوران یوکرین کے پاس گولہ بارود کا زخیرہ ختم ہو گیا ہے یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کے شہر سلویانس پر نیا حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے چین نے کہا ہے کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان بات چیت کا حامی ہے یوکرین کے صدر ولاد میری زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک روس کے بتیس ہزار فوجی حلاق ہو چکے ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کی چار اوزہ وزارتی کانفرنس کا جنیوہ میں آغاز ہو گیا ہے کانفرنس میں دنیا بھر سے سو کے قریب وزراء کسیر الجہتی تجارتی نظام کا جائزہ لیں گے ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کی سیبرہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عالمی تجارتی وزراء کانفرنس سے روس کے یوکرین پر حملے اور کوویڈ ویکسین کی فراہمی اور خوراک کی قلت سمیت دیگر مسائل سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ ایک پرخطر اور دشوار گزار راستہ ہے تاہم انہیں امید ہے کہ وہ کوئی حل تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے چار روزہ اجلاس کے ایجنڈے میں روس اور یوکرین کی جنگ سر فہرست ہے روس اور چین نے دونوں ممالک کے درمیان سڑک پر پہلے پل کی نکاب کشائی کی دریائے آمور پر ایک کلومیٹر لمبا پل مشرقی روس کو شمالی چین سے ملاتا ہے پل کی تعمیر دو سال قبل مکمل ہوئی تھی لیکن کرونا وائرس کی ورہ سے اس کا افتتاح ملتبی کر دیا گیا تھا ایک تقریب کے دوران ٹرکوں کے گزرنے کے ساتھ ہی پل کو مالبردار ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا اس موقع پر آتش بازی کا احتمام بھی کیا گیا امریکہ میں ہزاروں افراد نے گن کلچر کے خاتمے اور اس حوالے سے سخت قوانین کے حق میں مظاہرے کیے ہیں اس حوالے سے امریکہ بھر میں چار سا سے زائد ریلیاں نکالی گئیں جن میں مظاہرین نے کہا کہ گن کنٹرول کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے حالیہ چند ماہ کے داران امریکہ میں عوامی مقامات پر فائرنگ کے واقعات میں اصافہ ہوا ہے امریکی صادر جو بائیڈن بھی کانگریس سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ وہ گن کنٹرول کے معاملے پر قانون سازی کریں اور ناظرین آپ کھیل کی دنیا سے کچھ خبر شامل کریں گے ہنیس آپ کے ساتھ